ہلو ایوری وان آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم مایکروسوپٹ ورڈ میں کس طرح ٹیبل انسٹ کریں گے اور پھر اس پر مختلف فورمیٹس کس طرح اپلائی کریں گے اور اس کی لے آؤٹ میں ہم کیا کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں تو ٹیبل انسٹ کرنے کے لئے انسٹ مینیو پر کلک کریں ٹیبل کا کمانڈ سیلکٹ کریں جو ڈراب ڈان مینیو اپیر ہوتی ہے تو یہاں سے آپ اپنے ٹیبل کا لے آؤٹ سٹ کر سکتے ہیں مثلا آپ کتنے کولم رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ تعداد کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سپوز میں چار کولم رکھنا چاہتا ہوں روز آپ کتنے رکھنا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ یہاں سے انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں تو سپوز میں چار رو رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے ٹیبل کا لے آؤٹ ہو گیا میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیبل کریئٹ ہو گیا ہے جس میں چار کولمز اور چار روز ہے اس کو میں ایک اور طریقے سے بھی کر سکتا ہوں انسٹ مینیو پر کلک کروں گا ٹیبل کا کمانڈ سیلکٹ کروں گا اور انسٹ ٹیبل کا کمانڈ پر کلک کروں گا ایک ڈائی لوگ باکس اپیر ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف کولمز کا اپشن بھی دیا گیا ہے اور نمبر آف روز کا اپشن بھی دیا گیا ہے تو میں نمبر آف کولمز کو یہاں سے انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں فور اگزامپل میں فور کولمز رکھنا چاہتا ہوں اور فور روز رکھنا چاہتا ہوں تو یہ میرے ٹیبل کا لے آؤٹ ہو گیا اب کولم کی ویٹ کیا ہوگی اگر ہم آٹو کا اپشن یہاں پہ سیلکٹ کرتے ہیں تو آٹو سے مراد یہ ہے کہ پھر میرے ٹیبل کے کولم اور رو کے مطابق کولم کی ویٹ ہوگی لیکن اس کے علاوہ میں اس کو یہاں پہ منوالی بھی سیٹ کر سکتا ہوں فور اگزامپل اگر میں چاہو کہ میری کولم کی جو ویٹ ہے یہ تری سنٹی میٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں سیلکٹ کرتا ہوں اور پھر اس کو اوکے کرتا ہوں تو ابھی دیکھیں یہ جو ٹیبل آیا ہے اس میں چار کولمز ہے چار روز ہے اور کولم کی جو ویٹ ہے یہ تری سنٹی میٹر ہے لیکن اگر ہم اس کو ایک اور طریقے سے یعنی آٹو فٹ ٹو کنٹینٹ رکھنا چاہے تو بھی وہ ہم رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم کولم کی تعداد پھر چار کرتے ہیں روز کی تعداد بھی چار کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ آپشن سلکٹ کرتے ہیں آٹو فٹ ٹو کنٹینٹ آٹو فٹ ٹو کنٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ میری کولم کی ویٹ جو ہے میری کنٹینٹ کے مطابق سٹریچ ہوتی ہے یعنی جتنے جتنا ٹیکسٹ میں انسٹ کرتا ہوں اسی کے مطابق کولم کی ویٹ سٹریچ ہوتی ہے تو فار اگزامپل اگر میں یہ آپشن سلکٹ کرتا ہوں اس کو اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل بہت ہی مطلب چھوٹا ہے لیکن جیسے جیسے میں اس میں کانٹینٹ انٹر کرتا جاؤں گا تو یہ اس کی کولم کی جو ویٹ ہے یہ سٹریچ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح مطلب ہم کولم کی ویٹ کے لیے مختلف اپشن اپلائی کر سکتے لیکن ہم یہاں پہ رکھتے ہیں صرف آٹو مطلب کولم کی جو ویٹ ہے اس کی لیے آٹو اپشن ہے اس کو انیبل کرتے تو انسٹ ٹیبل انسٹ ٹیبل یہاں سے کولم کی تعداد میں چار کرتا ہوں روز کی تعداد بھی چار کرتا ہوں اور کولم ویٹ جو ہے اس کے لیے میں آٹو کا جو اپشن ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں یہ اوکے ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کولم اس ٹیبل پر کام کرنے کے لیے میں اس میں کچھ ڈیٹا کو انسٹ کرتا ہوں تاکہ اس پر جب میں مختلف فارمیٹ سپلائی کروں اور اس کی لیے آٹو میں تبدیلیاں کروں تو مجھے پتا چلے کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کولم کے ٹیبل کے جو کنٹینٹ سے وہ بھی آ گئے ہیں اب ہم فور اگزامپل یہ پورا رو جو ہے نیم فادر نیم مارکس پرسنٹیج اس کو ہم شیٹ کرنا چاہتے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سلکٹ کریں گے اور یہاں پہ شیڈنگ کے کمانڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی شیڈنگ کلر ہم چوز کر سکتے ہیں فور اگزامپل میں پورے رو کو نہیں کرنا چاہتا میں صرف اس سل کو کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ جہاں پہ شمس لکھا ہے تو میں یہاں پہ اپنا کرزر لے کے ہوں گا اور پھر یہاں پہ شیڈنگ کے کمانڈ پہ کلک کروں گا اور یہاں سے کوئی بھی شیڈنگ کلر میں چوز کر سکتا ہوں فور اگزامپل اگر میں پورے ٹیبل کو کرنا چاہو تو یہاں سے میں پورے ٹیبل کو سلیکٹ کروں گا اور پھر یہاں سے میں شیڈنگ کلر دے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم شیڈنگ کلر چینجز کر سکتے اس کے علاوہ مایکروسافٹ ورڈ میں کچھ آٹو شیڈنگ ٹیبل بھی ایڈڈ ہے تو وہ اپشن بھی ہم ڈائریکٹلی سلیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ٹیبل کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دے کہ یہ میرے پاس مختلف ٹیبل کے فارمیٹ سے مختلف شیڈز میں تو یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو پوری ایک لسٹ اپیر ہوتی ہے یہاں سے میں کوئی بھی ٹیبل کے لیے کوئی بھی ڈیزائن چوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے فور اگزامپل میں یہ چوز کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل کا ڈیزائن بالکل اسی کے مطابق ہو گیا اب سپوز ہم اس ٹیبل کی لائنز پر کچھ فور میٹ سے فلائی کرنا چاہتے ہیں مثلا ہم لائن کی اسٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں لائن کی کلر بھی ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ویڈ بھی ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے آپ یہاں پہ آئے یہ دیکھی یہ لائن سٹائل کا کمانڈ ہے جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ایک ڈراب ڈان میرو ایپیئر ہوتا ہے یہاں سے ہم اپنی پسند کا لائن سٹائل چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ یہ آکھ دیکھ لیں یہ لائن ویٹ ہے ہم یہاں سے مختلف لائن ویٹ چوز کر سکتے ہیں تو سپوز ہم ون پاائنٹ فائف لائن پویٹ چوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ آکر ہم لائن کی کلر بھی چینج کر سکتے ٹھیک ہے فور اگزامپل ہم یہ کلر چوز کرتے ٹھیک ہے تو یہ ایک پن بن جاتا ہے آپ کا جو ماؤس پوائنٹر ہے اس پن کو کسی بھی لائن پر آپ ڈریک کرے تو اسی کی مطابق وہ فارمیٹس اپلائی ہو جائیں گے جو ہم نے یہاں پہ ابھی سیلکٹ کیے ہے ٹھیک ہے فور اگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لائن ہے اس کی یہ ویٹ تھوڑی زیادہ ہو تو میں یہاں کے یہ لائن ویٹ زیادہ کر سکتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی پن کلر بھی ریڈ ہو تو میں یہاں پہ ریڈ کلر چوز کروں گا اور پھر اسی لائن پہ میں اس کو ڈریک کروں گا ٹھیک ہے ڈریک سے مراد یہ ہے کہ آپ کلک کریں ماؤس کو ہالڈ رکھیں اور جہاں تک آپ نے لے جانا ہو ماؤس وہاں تک لے جائے اور پھر اس کو ریلیز کر دے ٹھیک ہے اب سپوز ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی مطلب یہ فارمیٹ جو فارمیٹ سمسٹ کرے وہ پورے ٹیبل پر اپلائی ہو تو سب سے پہلے کی بورڈ میں سے اسکیپ کی پریس کرے تاکہ یہ پن ختم ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا اب یہاں پہ پورا ٹیبل آپ سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد پھر بورڈر کے کمانڈ پہ آئے اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ پھر آل بورڈرز والا آپشن سلیکٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ پورے ٹیبل پر یہ یہ فارمیٹس اپلائی ہو گئے ٹھیک ہے اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیبل کا جو ٹاپ بورڈر ہے یہ نہ ہوں تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور بورڈر کے کمانڈ پہ کلک کروں گا اور ٹاپ بورڈر کے کمانڈ پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو وہ غیب ہو جاتا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ بورڈم بورڈر نہ ہو تو میں بورٹم کے بورڈر کو اکسلیٹ کروں گا تو آپ پریویو میں دیکھ سکتے ہیں میں کلک نہیں کر رہا ہوں آپ نے اگر کرنا ہوتا پھر کلک کریں ٹھیک ہے فور اگزامبل میں چاہتا ہوں کہ لپڈ بورڈر اس کا نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھ کہ لپڈ بورڈر ختم ہو گیا اگر میں چاہتا ہوں کہ رائٹ بورڈر نہ ہو تو رائٹ کاo件 کا aspirом میں سلیکٹ کروں گا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ table رہے اور کوئی border نہ ہو یعنی یہ پورا data ایک tabulated form میں ہو لیکن border نہ ہو تو پھر میں no border کا option choose کروں گا تو یہ دیکھئے اب پورا data میرا tabulated form میں ہے لیکن borders نہیں ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کے border آئے تو میں table کو select کروں گا اور پھر یہاں پہ border command پہ click کروں گا اور یہاں پہ all border کا option دوبارہ select کروں گا تو اسی طرح آپ مختلف border کے line کے متعلق option select کر سکتے ہیں اب suppose میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ column پورا کے پورا delete ہو جائے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا right click اس پہ کروں گا right click کرنے کے بعد یہ دیکھیں delete silka command میں select کروں گا اور جو box appear ہوتا ہے تو اس میں سے delete entire column کا option select کرے اور ok کرے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کا پورا وہ column delete ہو گیا ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ رو جس میں یہ اسلم شمس اور یہ لکھا ہے یہ delete ہو جائے تو میں یہاں پہ پہلے اپنا کرزر لے کے آؤں گا کرزر لانے کے بعد پھر میں right click کروں گا اور right click کرنے کے بعد delete silka option select کروں گا اور delete entire row کا option select کر کے ok کروں گا تو یہ دیکھو وہ row delete ہو گیا ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ marks اور percentage کی درمیان مجھے ایک blank column چاہیے marks اور percentage column تو میں marks کے column پر اپنا کرزر لے کے آؤں گا اور پھر right click right click کرنے کے بعد insert column to the right یعنی marks کے column کے right میں آپ column ڈالے ٹھیک ہے تو یہ marks اور percentage column کے درمیان آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ column آ گیا ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ marks اور father name کے درمیان ایک column black column آ جائے ٹھیک ہے تو میں کرزر میں یہی رہے میں right click کروں گا اور insert column to the lift کا option میں select کروں گا یعنی marks کے lift میں آپ میری لیے column insert کریں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اسی طرح for example اگر میں چاہوں کہ یہ نوید طاہر جس رو میں لکھا ہے اس کے اوپر مجھے ایک blank row چاہیے تو میں اس column پر اپنا کرزر لے کیا ہوں گا اور پھر right click کروں گا اور یہ دیکھیں insert کے column کو اپنا mouse pointer point کروں گا اور جو پھر یہ command کے مختلف option appear ہوتے اس میں سے میں select کروں گا insert rows above یعنی اس row کے اوپر ایک row add کریں ٹھیک ہے اب اگر میں چاہوں کہ نہیں اس کے نیچے مجھے ایک row چاہیے تو یہی پہ میں right click کروں گا اور insert rows below کا option میں select کروں گا تو یہ دیکھیں اسی طرح میں row insert کر سکتا ہوں یا delete کر سکتا ہوں اب suppose مجھے یہاں پہ ایک سل چاہیے صرف ایک سل سل سے مراد یہ ہے ٹھیک ہے یعنی جہاں پہ column اور row آپس میں ایک دوسرے کو intersect کرتے تو یہ ایک سل بن جاتا ہے suppose یہاں پہ مجھے ایک blank سل چاہیے تو میں right click کروں گا یہاں پہ insert اور پھر insert سل کا option select کروں گا اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ تو میں آپ کو ایک blank سل پروائیڈ کروں گا percentage کے سل کا کیا کروں اور اس کی نیچے جو سل سے اس کا کیا کروں تو اس کو میں یہاں پہ میں option select کرتا ہوں کہ اس کو down یعنی نیچے لے کے آئے ٹھیک ہے اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ نیچے سارے وہ سل آگئے اور یہاں پہ مجھے ایک blank column blank سل available ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم for example اگر ہم چاہے کہ نہیں یہ نیچے نہ آئے بلکہ یہ lift یا right کو move کرے تو میں یہاں پہ insert insert سل اور shift سل right یعنی یہ جو سل ہے یعنی یہ نیچے جو percentage 45 یہ وغیرہ اس کو آپ right کو shift کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے blank سل دے دے ٹھیک ہے سوری percentage کے سل کو آپ right کو shift کروں اور یہاں پہ مجھے blank سل دے دے تو یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے blank سل available ہو گیا اور percentage کا جو سل ہے یہ right کو shift ہو گیا اب suppose میں manually اپنے column کی width کو میں set کرتا ہوں کیونکہ for example اس طرح تو یہاں پہ مطلب جب میں اپنا mouse pointer لے کے آتا ہوں تو یہ two sided arrow بن جاتا ہے تو یہاں سے میں اپنی اپنے column کی width کو increase یا decrease کر سکتا ہوں لیکن تہری ہے یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی میں چاہتا ہوں کہ تمام column کی width ایک جسی ہو تو میں یہاں پہ اس table پہ right click کروں گا یہاں پہ اور یہاں پہ command select کروں گا distribute columns evenly یعنی ان columns کو برابر برابر آپ width دے دے ٹھیک ہے تو اب دیکھو چاروں columns کی width برابر ہو گئی ہے اب suppose میں اپنی row کی جو height ہے اس میں اپنے manually کچھ changes کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ مطلب میں کر اپنا mouse pointer لے کے آوں گا تو یہ دیکھو یہ جب two sided up and down arrow بن جاتا ہے تو اس پہ پھر آپ اس کو hold کلک کرے hold رکھے اور اوپر یا نیچے drag کرے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اسی طرح میں کسی بھی row کی height کو change کر سکتا ہوں لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمام row کی height ایک جیسی ہونی چاہیے تو پھر میں دوبارہ آکے ادھر اس پر رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد distribute rows evenly کا option select کروں گا کا command select کروں گا تو اب دیکھے تمام row کی جو height ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہو گئی ہے اب چونکہ یہ زیادہ اگر میں اس کو کم کرنا چاہو لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس میں تمام row کی جو height ایک جیسی ہو لیکن ابھی میں کم کرنا چاہتا ہوں تو پورا table select کریں پورا table select کرنے کے بعد کسی بھی row پر اپنے mouse pointer کو لے کے آئے جب یہ two sided arrow بن جائے تو اس کو کلک کریں اور hold رکھیں اور اوپر نیچے کریں تو یہ یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے i think یہ میں جب apple laptop پہ کرتا تھا تو یہ وہاں پہ ہو جاتا تھا تو شاید اس میں کچھ فرق ہو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا table میں delete کر دوں تو right click کر اس پر ٹھیک ہے اور delete table تو یہ پورا table delete ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ table پر کام کرنا سمجھ گئے ہوں گے practice practice and practice because practice makes a man perfect تو اب بار بار اس پہ practice کریں thank you very much